لوگ ڈاؤن کے اس برے دور میں بلند شہر جلاپرشاسن کی اور سے ہر ضرورت مندورہ سہائیوں کے گھر تک راشن اور خات سامگری پہنچانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جا رہا ہے جبکہ لوگ ڈاؤن میں منافق خوری اور کالا بازاری پر پوری طرح حالہ گام لگانے کے لیے نہ صرف جلادکاری رویندر کمار نے سمبندت ادھکاریوں کو نردیش دیے ہیں بلکہ خود بلند شہر ڈی ایم اور ایس ایس پی نے اب تک کئی راشن ڈیلروں کی دکانوں پر جا کر نہ صرف کالا بازاری پکڑی بلکہ ان ڈیلروں پر ایف آئی آر بھی درج کرائی مگر اس برے دور میں راشن ڈیلر کے کم راشن دینے کی خبریں ہیں کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں ایسی ہی ایک شکایت کی جاج کرنے ایس ڈی ایم سکندر آباد تحزیل چھتر استیت غفور گڑی گاؤں پہنچے ایس ڈی ایم کو شکایت ملی تھی کہ راشن ڈیلر نہ صرف گرامیڑوں کے گھر جا کر ان کا گھوٹھا لگواتا ہے بلکہ پر یونٹ راشن بھی کم دیتا ہے راشن ڈیلر کو پروت کر رہے ہیں کہ وہ کم دیتا ہے اوپر سے دھمک دکھاتا ہے دو دن پہلے اہوٹلا والے آتا ہے میرا نام بھی کٹ گیا اس میں سے کہتا ہے کہ تیرے نام کٹ گیا تو راشن نہیں ملے پانچ ملتا ہے چار ملتا ہے مدد پانچ آتا ہے پیچھے سے چار دے رہے ہیں یہ کہتا ہے کہ پیچھے سے یہی آ رہا ہے اتنے ہی ملے گا یہ راشن لینے جاتے ہیں تو راشن ہمیں پورا نہیں مل رہا یدی ہم راشن لینے جاتے ہیں ہمارا گاؤں میں ہی انگوٹھا لگوالی آ جاتا ہے ہم راشن لینے جاتے ہیں تو ہمیں کم دی آ جاتا ہے اپنی منمانی سے دیتا ہے ہم کہتے ہیں پانچ کلو یونٹ کا پیچھے وہ کہتا ہے چار کلو یونٹ آ رہا ہے تو ہمیں راشن پورا نہیں مل رہا ہم بھروت کرتے ہیں تو ہمیں پولیس کے دھمکی دی جاتے ہیں یہ راشن کے بارے میں نہیں کر رہے ہیں جی یہاں سے ہمیں گھنٹھا لگا کے لے جاتا ہے ہمیں پورا راشن نہیں دیتا ہے گالی گوپتار کرتا ہے کہتے تو ہیں پولیس کے دھمکی دیتا ہے راشن والا آدنی شاہ یہ ہمارے گھنٹھا لگا کے لے جاتے ہیں یہ جو اپنی مرزی زمان کم راشن دیتے ہیں ہمیں چار کلو دیتے ہیں چار کلو بھی لیتے تو اس میں جو ہمارا چککی عورت لباتے تو وہ کم بیٹھتا ہمارا پہتیس کلو میں آج ہمیں جو ہے چھبیس کلو دیا اس نے تو ہم نے اس پر اپنے بیروت کیا سکات کیا ہماری کوئی سنبائی نہیں ہے نہیں کوئی ادھیکاری آیا ہے آت تک کہہ پہلے بھی سکات کری تھی پہلے بھی ہو سکی اس کی کم لیٹ اب پھر کریے کوئی ہماری سنبائی نہیں ہو رہی ہے آروپیہ کی اس کا گروت کرنے پر ڈیلر پیڑک پاتروں کو جھوٹے مقدمے میں فسانے کی دھمکی بھی دیتا ہے سکندرباد دیہاد گرام پردھان پتی ترسرام گوجر نے بھی دعویٰ کیا کہ آروپیڈیلر کی کئی بار جانچ ہو چکی ہے مگر شکایت کے بعد بھی آروپیڈیلر پر اب تک کوئی کارواہی نہیں کی گئی ہے مجھے مجھے راسن ڈیلر کی سکایتیں اب سے پہلے کئی بار ہوئی ہیں اور سکایتوں کے لیے یہاں پر جو آدھیکاری بھی کئی بار شتہ نشتر پر آئے ہیں لیکن آج تک بھی لوگوں نے اس کا جو آدھیکاری نے نشتہ رنی کیا ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں سکایت کرنے والے ان کی کوئی سنتا نہیں ہے اور اب بھی جو سکایت ہوئی ہے میرے پاس میں لوگ گئے مکمتی پوٹلے سکایت کی گئی اور ڈی ایم صاحب کے پوٹلے پر سکایت کی گئی آج ڈی ایم صاحب آئے ہیں اب یہاں پر دیکھتے ہیں ڈی ایم صاحب کے سامنے سبھی لوگوں نے کہا ہے کہ ہم کو راسن کم دیتا گام میں جا کر کے کیونکہ پانچ ماجے لگتے ہیں اس کوٹا دھارک کے اندر میں گام میں جا کر کے انگوٹھا لگوا لاتا ہے اور یہاں جا کر کے ان سے کہہ دیتا کہ تمہارا انگوٹھا نہیں آیا تمہارے آج دو وے کٹ گئے ہیں نام اور اس کو راسن کم دیتا اگر وہ لوگ کہتے ہیں تو ان کو جو ہے پولیس کی دھمکی دیتا سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے اس برے وقت میں جہاں تمام راجنیتک اور سماجک سنگٹھن غریب ضرورتمند اور اسہائیوں کی مدد میں بڑھ چل کر حصہ لے رہے ہیں تو وہیں ایسے وقت میں آروپی ڈھیلر پر اب تک کوئی کارواہی کیوں نہیں کی گئی ہے فیلحال ایس ڈی ایم کی اور سے خود موقع پر پہنچ کر شکایت کرتاؤں کے بیان درج کیے گئے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ گرامیڑوں کے بیانوں کے آدار پر پرشاصل کی اور سے آروپی راشن ڈیلر پر کس طرح کی کارواہی کی جاتی ہے ایڈیٹر انچیف اقبال صحفی کے ساتھ شاکر ملک ٹائم جو ایڈی فور نیوز ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولیں